ہی ایوریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو اچھا بڑی پیاری ویور ہیں انہیس تو انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ جو پاکستان میں مائنورٹیز جس طرح رہتی ہیں جس طرح کہ ایک پاکستان کا پوزیٹف سائیڈ ہے نا تو آپ اس پر بھی بات کیجئے تو ایک ویڈیو تو میں شاید کی بنا چکی تھی جو ہمارے مفتی تارک مسعود صحابہ ہیں وہ قلات میں میرے خیال میں گئے تھے ان کے چینل پر ویڈیو موجود ہے کالی جو ماتا ہے ہندو دھرم میں ان کے مندر اور وہاں کے مہارات سے ملاقات کی تھی ان فیکٹ وہاں پر ان کی ایک بات چیت رہی تھی پھر جو مفتی تارک مسعود صحابہ ہیں انہوں نے کراچی میں مسجد میں آنے کی ان کو دعوت بھی دی تھی کہ کبھی آپ بھی تشریف لائیے اور اس طرح ایک گوڈ نوٹ پر دو ڈیفرنٹ مذاہب کے جو پیشواں ہیں یا یہ کہلیں جو اسکولرز ہیں اور جو کہ ایک اپنی ذات میں ایک نام رکھتے ہیں سوشل میڈیا پرسنالیٹی بھی ہے مفتی تارک مسعود صحابہ تو اس طرح سے انہوں نے ایک اچھا میسج آگے کنوے کیا تو میں ایک ٹائم پر اس پر بات کر چکی تھی ابھی ریسینٹلی میرے سامنے ایک ویڈیو آیا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے اس چینل کو بنے جو لڑکی ہے بچی ہے اس کا نام راہ دکھا کوریجہ کر کے کچھ اور شی اس بیسیکلی فرام سندھ پاکستان اور وہ ہندو فیملی سے ہے اس نے اپنی لائف شیئر کی ہے کہ کس طرح پاکستانی ہندو جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں کس طرح سے ان کا سروائیول ہے تو بڑے زبردست اس کے ویلاغز ہیں اس نے اپنی لائف دکھائی ہے کس طرح وہ لوگ مندر جاتے ہیں کس طرح ان کے گھر میں معاملات چلتے ہیں ان کے فیسٹیولز کس طرح وہ لوگ یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں بالکل اس کا جو چینل ہے وہ یہاں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ پاکستان کے اندر بہت محبت ہے یہاں پر لوگ بہت مل جل کر رہتے ہیں یس اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے برے واقعات بھی دنیا کے ہر کونے میں ہو رہے ہوتے ہیں it doesn't mean کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی یا تمام کی تمام تر لوگ کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کے خراب ہیں یا وہ ملک خراب ہے یا وہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہیں hard times آتے ہیں قوموں پر اس میں survive کرنا پڑتا ہے تو خیر اس کا جو چینل ہے بچی کا وہ میں mention کر رہی ہوں دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ پاکستان میں کس طرح سے ایک life style ہے اور اس کا ایک اور ویڈیو تھا جہاں اس نے لکھا تھا کہ اپنے سٹی سے وہ biggest سٹی میں move ہو رہی ہے کیونکہ اس کو higher studies کرنی ہے اور اپنے parents کے ساتھ اور اپنی family کے ساتھ اس کا vlog ہے اس کی ویڈیو ہے کافی وائرل بھی ہو رہی ہے وہ لڑکی خیر جی یہ بات میں نے کر دی چلتے ہیں تھوڑا سا ہم نینو کی ویڈیو کی جانب تو جو نینو میڈم ہیں ان کی کیا ہی بات کی جائے last time last days وہ کچھ قوالی نائٹ میں گئی ہیں ایسے تو basically اگر میں دیکھو نا تو میں ان تمام تر چیزوں پر میرا اپنا کوئی ایسا یقین کہلیں یا پھر ایسا کوئی interest نہیں ہے یہ قوالی وغیرہ مجھے مطلب اتنا inspire نہیں کرتی یہ تمام تر چیزیں شروع سے اور ایک عجیب سینہ وحشت مجھے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ایک بیٹو کا شور ہے جس میں ساز ہے جس میں آواز ہے جس میں بہت زیادہ music ہے loud آوازیں ہیں تو مجھے یہ تمام تر چیزیں نا fascinate نہیں کرتی خیر جناب جو نینو میڈم میں وہ گئی اور اس کے بعد شاید کہ ان پر تنقید بھی بہت ہوئی میں نے last days نا ویڈیوز نہیں دیکھی کیونکہ جو نینو کے اوپر کچھ پک لیک حوالے سے dark web اور light web یہ تمام تر چیزیں چل رہی تھی تو دماغ بڑا گھوما ہوا کہ یہ لوگ فیم نیم کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں پھر ریلیجن کارڈ بھی کھیل لیتے ہیں بھئی دیکھیں مسلم ہے نا یا جس بھی ریلیجن کے تو وہ اپنے ریلیجن کی بات تو کریں گے لیکن یہاں پر میٹر کرتا ہے کہ جب آپ کی کشتی نیاں ڈوبنے لگتی ہے تو آپ لوگ فوراں سے جو ریلیجن ہے اس کو لے کر آ جاتے ہیں اور اس کو highlight کرنا start کر دیتے ہیں جس طرح نینو آج کل اپنے ویلوگز میں کر رہی ہے نماز پر بہت زیادہ فوکس ہے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہوں نمازوں کی تاکہ جو ثواب ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے زیادہ سے زیادہ جو ثواب ہے وہ حاصل کر سکوں ایسا نینو کا کہنا ہے تو بہت اچھا intention ہے اور اچھی کوشش ہے لیکن timing جو ہے نا پھر وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو emotionally تھوڑا سا trap out کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر جناب یہاں پر میں بولنا چاہوں گی نینو سے اور باقی سب سے بھی کہ آپ لوگ quarter sleeves اور quarter سے کچھ کم sleeves کے ساتھ اور دپٹہ آپ کی جو کوہنیاں تک دپٹہ آپ کا رہتا ہے اور آپ لوگ نماز کیسے ادا کر لیتے ہیں مطلب کلائی تک آپ کا ہاتھ چھپا ہونا چاہیے یہ تمام تر چیزیں ہیں خیر جو نینو ہے اس نے وضاحت دی کہ اس کے کام کی dark reality تو dark web سے میرے خیال میں نینو کو آئیڈیا مل گیا dark 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 کی جو ہے وائرل ورڈ ہے تو نینو نے سٹارٹ کر دیا یوز کرنا نینو کا میں نے ویڈیو کلک کیا تو وہاں پر تھوڑی ہلکی پھلکی روٹین تھی جو نینو کی امہ ہیں وہ نکل چکی ہیں کیونکہ میہ سے وعدہ کر کے آئی تھی اور واپس پہنچ گئی ہیں لازمن پہنچ گئی ہوں گی تو وہاں پر نینو نے رکشے میں کہا شاہ اور پھر شاہی بریانی نینو کو آگئی یا تو نینو اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ کس کی ہے ٹوٹلی بیسیکلی جو تمام تر آڈینس ہے وہ ایک پٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اسٹک ہو کر رہ گئے ہیں تو ہم نکل بھی نہیں پاتے خیر آپ کی جو باتیں ہیں اور جو آپ کی ایکشنز ہیں اس میں بڑا ڈیفرنس ہے تو خیر جناب یہاں سے شاہی بریانی کھلائی انہوں نے اور یہاں سے روانہ کیا ساتھ فاطمہ بھی تھی رکشے میں تو خیر جناب فاطمہ کو بھی کیا ہی بولو میں تو خیر جی یہ تمام تر لوگ تھے اس کے بعد نینو رخ کے ساتھ نکلی ساتھ فریہ تھی اور رخ کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا لیکن کوئی ندامت کوئی شرمندگی نہیں اتنے بڑے بڑے الزامات لگ گئے اور ایسے آپ لوگ نارمل ری ایکٹ کریں جیسے یہ تو روز کی بات ہو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا نینو بدنام ہو گئی اتنا نینو پر الزامات لگتے چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بن گئیں بٹ نہیں بھائی آپ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑنا خیر جی نینو نے وضاحت دی کہ جو قوالی نائٹ تھی وہ اس کی ایک کلائنٹ ہے اور نینو کے پاس ہر فیلڈ سے کلائنٹ آتے ہیں بالکل آتے ہوں گے بھائی آپ اگر لیشز کا کام کرتے ہیں آپ اگر بیوٹیشن ہیں تو آپ کے پاس آنے والوں کا کیا کام ہے وہ کس پیشے سے بیلونگ کرتے ہیں یہ آپ کا concern نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے even دو کہ اگر کوئی travel بھی کر رہا ہوتا ہے نا for example by plane کرے by train کرے تو وہ بھی نہیں پوچھتے نہ پوچھ کے بٹھاتے ہیں کہ تمہارا پیشہ کیا ہے کیونکہ کام تو کام ہے کام تو کام کی طرح کرنا ہے آپ کو کسی کے پیشے کسی کے profession سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بٹ نینو سیٹ کے اس کو جو ہے یہاں پر کہہ دیا گیا کہ پروسٹیٹیوٹس کچھ اس طرح کا جہاں پر وہ گئی تھی تو نینو سیٹ کے وہ اپنے husband کے ساتھ گئی تھی اور نینو جو ہے وہ کوئی برا کام نہیں کرتی نینو کو صرف اپنا پتہ ہے اور جناب وہ بالکل پرفیکٹ کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ حلال ہے جو کہ اس میں خدا نہ کرے کسی قسم کا اس طرح کا امکان نہیں ہے نینو نے کہا اس کے کلائنٹ میں لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ڈفرنٹ فیلز سے ہو اور نینو کو نہیں پتا اور نینو کو ان کے کام سے کچھ لینا بھی نہیں ہے بہت اچھی کوئی کلائنٹ ہے اس مقام پر جو نینو کا ویڈیو تھا اس میں ملٹیپل کٹس تھے اور نینو نے کہا اس نے اگر انوائٹ کیا تو اس کے انویٹیشن پر جو نینو ہے وہ اس کے قوالی نائٹ پر چلی گئی اچھا بہن یہ چلی بھی گئی اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تھرکتے ہوئے جو پیڈ تھے ساری میں کچھ خواتین وہاں پر ناج گا رہی تھی تو ایسی جو محفلے ہوتی ہیں شرفہ کی نہیں ہوتی مطلب بہت مایوب لگتا ہے تو جب آپ کو فیل ہو گیا نا کہ یہ جو ایک محفل ہے یا یہ جو ایک پروگرام ہے یہ آپ کے ٹائپ کا نہیں ہے یہ کسی اور لیول کا ہے اگر چکے تھا تو میں کون ہوتی ہوں کسی کو اس طرح سے بولنے والی خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی عورت ہے یا اس طرح کی عورت ہے اس نن آف مائی بزنس نام کہ میں بیٹھ کر یہاں پر لوگوں کے کردار پر مارکس دیتی رہوں ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ آؤٹ آف ٹو ہنڈرڈ یہ میرا کام نہیں ہے لیکن نینو جو چیز آپ دکھا رہے ہو جو چیز دکھ رہی ہے جب آپ کو اندازہ ہو گیا تو میرے خیال میں کیا یہ بیٹر نہیں تھا کہ آپ وہاں شرافت سے اپنے ہزبن کے ساتھ اٹھتی اور واپس آ جاتی کیونکہ وہاں پر جانا آپ کی پروفیشن کی نیڈ نہیں تھی آپ کا پروفیشن لیشز لگانا ہے آپ کا پروفیشن اپنے کلائن کو خوش کرنا نہیں ہے کہ ان کا جو بھی ایونٹ ہو جس طرح کا بھی ایونٹ ہو جس طرح سے بھی وہ لوگ اپنی چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں تو آپ وہاں پہنچ جائیں اور جا کر اس کا پارٹ بن جائیں اگر آپ ایسا کرتی ہیں اور پھر ان چیزوں کو لاکر اپلوڈ بھی کرتی ہیں تو اٹ میز آپ کو پوری طرح سے پتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گی تو آپ ٹرول بھی ہوں گی اور وہی تو کہ بدنام جو ہوں گی تو کیا نام نہ ہوگا یہ والی ایک سیچویشن ہے خیر مزید نینو نے فرمایا کہ نینو دیڈی کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی اور کس کا احسان چاچو غلام جو ہیں ان کا کیونکہ وہ نینو کو انٹرویو کے لیے لے کر گئے تھے کون سا انٹرویو نینو یہاں آ کر بھی پوپٹ کرنا نہیں چھوڑا ہے اتنا مت اب پھیکو نا چیزیں بہت زیادہ ویرڈ ہیں بہت زیادہ آرڈ ہیں بہت زیادہ آبویس ہیں تو جو کہانی ہیں وہ بالکل اوپن ایک چیپٹر کی طرح ہے سب کے سامنے ہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں ہم سب زندگی میں یہاں پر اپنے لائف میں بہت ساری مسٹیکس بھی کرتے ہیں گناہ سواب بھی ہر ایک سے ہوتا ہوگا تمام تر نارمل ہیومن بینگ ہے بٹ اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتے بٹ اس کو اپنے ویڈیو کا کانٹینٹ بنا کر کیش نہیں کرواتے اور اس طرح زمانے بھر میں نہ خود رسوہ ہوتے نہ دوسروں کو رسوہ کرواتے تو یہ تھوڑی سی چیز ہے یہ تھوڑا سا ایک ٹریک ہے جسے اگر سمجھ جاؤ تو زندگی آسان ہے اور اگر نہ سمجھو تو پھر یہی والا ایک فنڈا ہے نا آؤ سکھاؤں تمہیں انڈے کا فنڈا یہ نہیں پیارے کوئی معمولی بندہ تو بس اس میں چھپا ہے جیون کا فلسفہ اسی کے ساتھ جناب اینڈ کرتے ہیں اپنا ویڈیو بہت ساری دعائیں سب کے لیے اللہ حافظ